اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف عز احمد میو آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا لیکچر ہے انڈوکرین سسٹم یہ ہمارا ہیلتھ سائیکالوجی کے لیکچرز کا سلسلہ اور ہمارا اگلہ لیکچر جو ہے وہ انڈوکرین سسٹم تو آئیے آج کے لیکچر کا خاص کرتے ہیں انڈوکرین سسٹم ایک کمپلیکس نیٹورک ہے بسیکلی گلینڈز ہوتے ہیں آرگنز ہوتے ہیں جو کہ پروڈیوس کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں ہارمونز کو ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے ہمارے جو فیزولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں باڈی کے ان کو بسیکلی ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں نروس سسٹم کے بارکس جو ہے نروس سسٹم میں بسیکلی الیکٹریکل سیگنلز ہوتے ہیں ریپڈ کمیونکیشن کے لیے انڈوکرین سسٹم میں جو ہے وہ یہ جو اتنے بھی پیغامات ہوتی ہے پیغام رسانی ہوتی ہے اور بلڈ سٹریم کے ذریعے سے ہوتی ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہارمونز کو جو ٹارگٹ آرگنز ہوتے ہیں ٹیشوز کے ان کی طرف اور تو مین جو ڈیفرنس ہے بسیکلی نروس سسٹم اور ایڈوکرین سسٹم کا وہ یہی ہے کہ اس میں باقاعدہ نروس سسٹم ایک نیٹورک ہے نیورونز کا اور یہ بسیکلی اس میں جو مین فنکشن ہے وہ بلڈ سٹریم کا اور یہ ڈائریکٹ جو اس میں سٹیملیشن ہوتی ہے ہارمونز کی انٹو دی بلڈ سٹریم اور وہ اپنے ٹارگٹ ٹیشوز اور آرگنز پر پہنچ جاتے ہیں جو ایڈوکرین سسٹم ایک کروشل رول پلے کرتا ہے ہمارے ہومیو سٹیٹ اس کو مینٹین کرنے میں ہماری گروتھ اور ڈیویلپمنٹ کو ریگولیٹ کرنے میں میٹابولیزم میں ایمیون فنکشنز میں موڈ اور ریپرڈکٹی سسٹم میں اس کا ہم کردار جو ہے وہ ہوتا ہے انڈوکرین سسٹم کا اس میں سب سے پہلا ہمارا جو انڈوکرین سسٹم کے انڈوکرین گلینٹس میں ہائپو تھیلمس آتا ہے یہ آپ نے بڑے پہلے بھی ڈیٹیل میں بہت ساری بچ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ جو ہائپو تھیلمس ہے بیسیکلی یہ برین میں پایا جاتا ہے ایک بریج کے کام طور پر کام کرتا ہے نروس اور انڈوکرین سسٹم کے درمیان یہ جو ہے پروڈیوس کرتا ہے پروڈیوس اور ریلیز کرتا ہے ہارمونز کو جو کہ سٹیملیٹ کرتے ہیں یا انہی بٹ کرتے ہیں جو ریلیز آف ہارمونز فروم دا پچوٹری گلینٹس جو پچوٹری گلینٹس ہے جو ہارمونز جو ہیں ریلیز ہوتے ہیں ان کو سٹیملیٹ کرنا اور انہی بٹ کرنا اس کا فنکشن ہے پچوٹری گ گلینڈ جو ہوتے ہیں بسیکلی برین کی بیس میں لوکیٹ ہوتے ہیں بالکل تaisia ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں گلینٹ جو ہیں ان کو ماسٹر گلینٹس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہیں انفلونس کرتے ہیں ایکٹیوٹی دوسرے جو آرا انڈوکرین گلینٹس ان کی ایکٹیوٹی پر سرنداز ہوتے ہیں پچوٹری گلینٹ جو ہے وہ ایک ہارمون سیکرٹس کرتے ہیں جو کہ گروت کو میٹابولیزم کو اور فنکشن جو ادھر انڈوکرین گلینٹس ہوتے ہیں ان کے فنکشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تھائرائیڈ گلینڈز ہوتے ہیں یہ گلینڈ جو ہے وہ گردن میں پائے جاتے ہیں آ 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 چار سمال گلینڈز جو ہیں وہ تھائرائیڈ گلینڈز پر لوکیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے پروڈیوس کرتا ہے پیراثائیڈ ہارمونز پیراثائیڈ جس کو پی ٹی ایچ بھی کہا جاتا ہے جو ریگولیٹ کرتے ہیں ہماری کیلشیم اور فاسفورس لیول کو بلڈ کے اندر اور یہ بون ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں جو پیراثائیڈ گلینڈز ہوتے ہیں ایڈرینیل گلینڈ جو ہوتے ہیں یہ گلینڈ ہر کیڈنی کے اوپر واقعہ ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں ہارمونز ایک ہارمون جو ہے وہ سیکرٹ جس کو کارٹیسول کہا جاتا ہے یہ سٹریس رسپونس اور میٹابولزم ریگولیشن میں ہم کے داردہ کرتا ہے اسٹریس میں اس کا بہت زیادہ فنکشن ہوتا ہے اور ایڈرینیل ہارمون جو کہ ہماری فائٹ اور فلائٹ رسپونس میں ہم کے داردہ کرتا ہے یعنی جو ہمارا اٹرنومک نوو سسٹرم ہے اس میں ہم کے داردہ کرتا ہے جو ایڈرینیل ہارمون ہوتا ہے اس کے بعد پینکریاز آ جاتی ہیں یہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں بہینڈ اسٹرامک اور یہ جو ہارمون ہوتے ہیں یہ انسولین کو سیکرٹ کرتے ہیں گلوکا گون جو ہے اس کی سیکرٹ ہوتا ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں ہیں یہ بلڈ شگر لیول کو بیسیکلی ریگولیٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہارمون سیکرٹ اور انسولین اس کو کہا جاتا ہے انسولین جو ہے وہ اپٹیک آف تا گلوکوز بیس سیلز اس کو پرموٹ کرتی ہے یعنی گلوکوز لیول کو اور جو گلوکا گون ہے یہ بلڈ گلوکوز لیول کو جو ہے وہ جو ہے بڑھاتی ہے انسولین جو ہے وہ گلوکوز کے اپٹیک جو سیلز کی ہوتا ہے اس کو پرموٹ کرتی ہے یعنی یہ کنٹرول کرتے ہیں بسیکلی شگر لیول جو ہوتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس میں اگر ڈیس آرڈر کی وجہ سے بسیکلی جو ڈیابیٹیز جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی جو پرابلم ہوتی ہے ہماری آوریز جو ہوتی ہیں فی میلز کے اندر اور ٹیسٹیز جو ہوتی ہیں اور میل کے اندر ہیں آوریز جو ہیں وہ پیلوک کیوٹی کے اندر اور ٹیسٹیز جو ہوتی ہیں وہ سکروٹم کے اندر پائی جاتی ہیں کرتے ہیں ہی یہ جو گلینٹس سیکسام ہارمونز جو ہیں وہ پرڈیوس کرتے ہیں ہے اسٹروجین اور پوجیسٹیرون انجام ہوتی ہیں اور یہ ریگولیٹ کرتے ہیں ریپروڈکٹیو پروسیس کو سیکریڈری سیکشل کریکٹرسٹرکس کو یہ جو ہے ریگولیشن ان کی ہوتی ہے پائنل گلینڈ جو ہوتے ہیں یہ برین کے اندر ہوتے ہیں اور یہ جو گلینڈز ہوتے ہیں بسیکلی یہ میلٹنین جو ہے وہ ہارمون ریلیز کرتے ہیں اور یہ ہمارے جو سلیپ ویک سائیکل ہوتی ہے جس کو سرکیڈین ریدمز کہا جاتا ہے ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں تھائمس جو بسیکلی گلینڈ ہے یہ بریسٹ بونڈ جو ہے اس کی بیک پہ ہوتا ہے اور یہ اہم کے دار ادا کرتا ہے جو ہماری تی لیمفوسٹس ہوتی ہیں جو کہ ایمیون سسٹم میں اہم کے دار ادا کرتی ہیں ان کی میچوریشن میں ان کی ڈیولپمنٹ میں اہم کے دار ادا کرتے ہیں جو ہمارے یہ ہارمون جو انڈوکرین گلینڈ ہے جس کو تھائمس کہا جاتا ہے بریفلی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہارمونز اور ان کے فانکشنز میں گروتھ ہارمونز کو جو ہے وہ پچوٹری گلینڈ ہوتے ہیں اور یہ سٹیبلیٹ کرتے ہیں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو جو بونز اور ٹیشوز کو ہوتی ہے پہلی بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے تھائیرائیڈ ہارمونز تی تھری تی فور اس کو کہا جاتا ہے اور یہ تھائیرائیڈ گلینڈ بسیکلی ان کا سورس ہوتا ہے تھائیرائیڈ ہارمونز کا اور ان کا جو فانکشن ہے یہ ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے میٹیبولیزم کو انرجی پروڈکشن اور آورال گروتھ کو جو پیراثائیرائیڈ ہارمونز کو پی ٹی ایچ بولا جاتا ہے یہ پیراثائیرائیڈ گلینڈ سے ان کا سورس جو ہوتا ہے اور فانکشن ان کا ہوتا ہے ریگولیٹ کرتے ہیں کیلشم اور فاسفورس لیول کو بلڈ جو ہے اس کے اندر بعد کارٹیسول ہے کارٹیسول جو ہے وہ ایڈرینل گلینڈ ان کا سورس ہوتا ہے اور یہ میٹیبولزم کو ریگولیٹ کرتے ہیں ایمیون ریسپونس کو اور ہیلپ کرتے ہیں باڈی کو جو ہے اس ٹریس سے بچانے میں انسولین اور گلوکا گون جو ہے بیسکل ان کا پینکریاز ان کا سورس ہوتا ہے پینکریائٹک گلینڈ سے ہوتا ہے ان کے یہ ریگولیٹ کرتے ہیں گلوکوز لیول کو بلڈ کے اندر اسٹروجین اور پوجیسٹرون ہے آوریز ان کا ہے جی ریگولیٹ کرتے ہیں منسٹرل سائیکل جو فی میلز کے اندر ہوتا ہے سپورٹ کرتے ہیں پرگننسی کو اور انفلینس کرتے ہیں سیکنڈری سیکشوال جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹیسٹورون جو ہے وہ ٹیسٹیز ان کا سورس ہوتا ہے اور بیسیکلی یہ ریگولیٹ کرتے ہیں سپرم پروڈکشن کو پرموٹ کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ آف دی میل سیکنری سیکشل کریکٹرسٹکس کو جو یہ ٹیسٹیسٹورونز ہوتا ہے اس کے بعد میلوٹینین آجاتے ہیں جو میلوٹینین کا پینل گلینڈز جو ہے وہ سورس ہے اور ان کا فانکشن جو ہے وہ بیسیکلی سلیپ ویک سائیکل کو سرکیڈین ریدمز کو جو ہے وہ جو ہے ریگولیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ریگولیشن اور فیڈبیک میکانیزم جو آتا ہے انڈوکرین سسٹم جو ہے وہ ہمیو سٹیٹس کو مینٹین کرتے ہیں فیڈبیک میکانیزم کے ذریعے سے تو دو قسم کا فیڈبیک میکانیزم نیگٹیف فیڈبیک ہوتا ہے اس پیو کسی کو ریگولیٹ informations جو ہے وہ میلوٹین کے خاص اینڈ پوائینٹ بڈرہ کیلوٹ AS complete اس پیو کسی خریدیٰ اینڈ پوائنٹ پر جامٹ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے اس کو دو قسم کے فیڈبیک کیسے دوکسم کسی کہتے ہیں ہیں یعنی ایک وہ جو کہ انیوگز بائک ہوتا ہے جو vier کتا ہے جوward ہوتا ہے ایک ngoit کاتا ہے اس کے خاص پوائنٹ تک کیے جاتا ہے نوکرائن سسٹم جو ہمارا ہے انٹوکرائن سسٹم یا انڈوکرائن گلینڈ۔ ہوتے ہیں انس میں انڈوکرین سسٹم کا جو ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ان میں آہ ہائپو آہ تھائیروڈیزم اور ہائپو آہ ہائپر تھائیروڈیزم دو قسم کے ہوتے ہیں یہ ایم بیلنس ہوتے ہیں تھائیروڈ ہارمون لیولز کے ہائپو جس نے اس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور ہائپو تھائیروڈیزم میں جو ہے وہ تھائیروڈ ہارمون جو ہے اس میں انکریز ہو جاتا ہے ٹائپ آن اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز دو کے یہ مین ڈیسورڈرز ہیں جو آج کل بہت زیادہ ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ پاہ جانے والا یہ بسیکلی ڈیسورڈر ہینڈوکرین گلینڈز کا اس میں انسولین ریلیٹر جو ڈیسورڈرز ہوتا ہے جو بلڈ شوگر ریگولیشن جو ہے اس میں اس پہ افیکٹ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے جب یہ اس میں پرابلم آتی ہے تو پھر یہ جو ہمارا اگلا ٹاپک آیا گا ڈیابیٹیز اس میں ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹائپ ون ڈیابیٹیز کیا ہوتی ہیں ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کیا ہوتی ہیں ان کا کس طرح سے سولوشن کیا اور ان کو کس طرح سے یہ ہماری صحت کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہیں تو یہ دونوں اس میں اور اس کے بعد ایڈیسنس ڈیزیز اور کشنگ سنڈرومز ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہماری ایڈرینل گلینڈ فنکشن جو ہیں ان کے ڈیسورڈرز ہوتے ہیں اور ہارمون ریلیٹیڈ کینسرز ہوتے ہیں اب نارمل گروت جب انڈوکرین گلینڈز کی وہ اس کی وجہ سے کینسر واقعہ ہوتے ہیں تو انڈوکرین سسٹم جو ہے ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے ہمارے بہت سارے فیزولوجیکل پروسیسز کو ریگولیٹ کرنے میں جو باڈیز کی جو پراپر فنکشنگ ہے اور مینٹیننگ جو ہے انٹرنل بیلنس کی اس کو انشور کرنے میں تو ہارمون جو ہیں وہ انڈوکرین گلینڈز کو جو ہے ہارمونز پلڈیوسٹ ہوتے ہیں انڈوکرین گلینڈز کے ذریعے سے اور یہ میسنجر کے طور پر کام کرتے ہیں یہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں اور انٹیگریٹ کرتے ہیں جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ آرگنز کی اور ٹیشوز کی پوری باڈی کے اندر تو یہ تو تھا جی آج کا ہمارا لیکچر امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور کافی آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیہ نصیب فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنے دعا میں یاد رکھئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ